بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئٹر ٹاؤن کے تمام موزیز ممبران اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو کے توسط سے میں اپنی ممبران کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج کوپریٹیو ریجسٹار کی طرف سے مجھے ایک آرڈر کی کاپی ریسیو ہو گئی جو آپ لوگوں کے سامنے ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گا اور آپ پڑھ بھی سکتے ہو اس میں سب سے پہلے آرڈر میں ریجسٹار نے یقیناً موجودہ منیجمنٹ کمیٹری کوئٹر ٹاؤن کی جو ایک انکوائری کنڈکٹ ہوئی تھی اس انکوائری ریپورٹ کے مطابق اس کو چھے پانچ دو ہزار چوبیس کو یعنی کل کی تاریخ میں موجودہ سیکٹری چیئرمن اور کمیٹری کو ریموو کر دیا چھے تاریخ کے بعد کوئٹر ٹاؤن کے موجودہ منیجمنٹ کمیٹری کا لیندن سے کوئی تعلق نہیں رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ انکوائری کمیٹری نے یقیناً پچھلے جو الیکشن جو انہیں نے رکھ کیا تھا اس حوالے سے اور نئی فائلے جو بنائی گئی ہے اس حوالے سے اور جو جو رولز اور ایکٹ کی وائلیشن کیا ہے اس حوالے سے آج کی اس آرڈر میں ایک الیکشن کمیٹری بنائی گئی ہے جس کو یہ پابند کیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ چھے مہینے کے اندر اندر آپ نے الیکشن کرانے اور چھے مہینے یہ زیادہ سے زیادہ ہیں یہ ایک مہینے بھی میں ہو سکتے ہیں ڈیڑھ مہینے بھی میں ہو سکتے ہیں کیونکہ یقیناً انہوں نے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ڈائریکشن دیا ہے اس کمیٹری کو کہ آپ فریش ممبرشپ لسٹ اور جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہے جتنی بھی ریکوائیڈٹ نے ان کی سکروٹنی کرا کے کوئٹر ٹاؤن کوپریٹیو کی الیکشن کرائے جائیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ یہاں پہ ممبران سے کہ جس طرح پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ انشاءاللہ الیکشن ہونے ہیں آپ لوگ الیکشن کی تیاری کریں اس کے ساتھ ساتھ یقیناً جو ہمارے کمیٹری کے ذمہ داریاں ہیں انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق ہم کوشش کریں گے کہ ابھی جو کمیٹری آئی ہے ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم ممبران کو آپریٹ کروا کے ان کے ساتھ آئین اور قانونی معاملات میں تاؤن کریں گے اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ میں ممبران کو یہ بھی واضح کر دوں کہ جو بھی کمیٹری ہو جو بھی کوئی بندہ ہو آئین اور قانون کے مطابق کام کرے گا اور آئین اور قانون کو وائلیٹ کرے گا تو انشاءاللہ میں کڑا رہوں گا اپنے ممبران کے حقوق کیلئے جس طرح پہلے ہم نے جنگ لڑی ہے اور انشاءاللہ پھر بھی لڑیں گے آخر میں مجھے اس بات پر افسوس بھی ہو رہی ہے کہ یقیناً جس طرح میں نے اپنے ممبران کیلئے ایک جنگ لڑی تھی میں نے اپنے موجودہ کمیٹی جو تھی اس کو میں نے ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ ایک آرڈنگ تو دی لا رولز اور ایکٹ کے مطابق سوسائٹی کو رن کریں اگر یہ کمیٹی سیکٹری چیئرمن اپنے ٹائم پہ آڈٹ ریپورٹ دے دیتے اپنے ٹائم پہ ممبرشپ لیسٹ جار کرواکر ممبران کے سامنے رکھ دیتے ہیں اینوال جرنل میٹنگ کار کر لیتے ہیں ایک اونڈ کا اصابات کتاب رکھے ممبران کے اپروول کے ساتھ یہ سارے معاملات کرتے تو یقیناً آج کوئی تیسرا بندہ ہمارے الیکشن نہیں کرواتا یہ کمیٹی اپنے ممبران کا اپنے گھر کے اندر الیکشن کرواتے لیکن بہار کیف کوئی مطلب نہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے بلکہ میری ریکویسٹیں تمام ممبران سے کہ آپ لوگ الیکشن کی تیاری کریں اچھے لوگوں کو کامپیٹنٹ لوگوں کو اور جو کام کرنا جانتے ان لوگوں کا چناؤ کریں اور الیکٹ کروائیں کمیٹی میں لے کریں تاکہ آنے والے دنوں میں آنے والے وقتوں میں ہماری سوسائٹی جو ہے یہ ایک بہت اچھی سوسائٹی ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں اور یہاں کے معاملات لوگوں کے مرضی کے مطابق خلو جائیں اور آخر میں میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کائنڈی آپ لوگ الیکشن کی تیاری کریں میں آپ لوگوں کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے حقوق کی تحافظ کیلئے انشاءاللہ ہر فرم پہ جاؤں گا اور ہر فرم پہ رہوں گا شکریہ